السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں نے اپنا پہلا سبق یاد کیا ہوگا آج کا جو ہمارا لیکچر ہے آج کے لیکچر میں ہم نے نیکسٹ لائنز کو پڑھنا ہے جو ہماری مشک تھی اس میں ہم نے جوڑوں کے ساتھ اور روان دونوں طریقے سے الفاظ کو پڑھنا ہے تو آپ لوگوں سے پہلے تو یہی غزارش ہوتی ہے میری میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور میرے چینل کو شیئر بھی کیا کریں تاکہ جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں تجوید کے ساتھ قرآن پاک ان تک بھی میری ویڈیوز جا سکیں سبق شروع کرنے سے پہلے ہم سبق پڑھنے کی دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مفتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یاد الجلال والاکرام اے اللہ عز و جل ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما اے عزمت اور بزرگی والے جیسا کہ آج ہمارا تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھنے کا 28 لیکچر ہے اور آج کے لیکچر میں ہم نے نیکسٹ 3 لائنز کو پڑھنا ہے اس سے پہلے جو ہم نے سبق پڑھا تھا اس کے کی پوائنٹس میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اگر حمزہ ساکن ہو اور علف ساکن ہو اور حمزہ ساکن ہو تو اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے جیسے شا نون جیسے کاف حمزہ زبر کا سین علف دو زبر سن کا سن جھٹکا دے کے اس کو پڑھیں گے جیسے شا نون کا سن با حمزہ زیر بی سین زبر سا بی سا یا زبر یا شین حمزہ زبر شا یا شا نون زبر نا شین حمزہ زبر شا نا شا حمزہ سا زیر اس مم دو پیش من اس من یا با زبر یب حاسین زبر حس یب حس یب حس یا یہ با حروف قلقلہ ہے اس کو ہم پڑھیں گے یب حس سا کی آواز اوپر اور نیچے والے دانتوں کے دربیان میں زبان رکھ کر ادا کی جاتی ہے سا یب حس حمزہ حا زبر اح یا علف زبر یا اح یا حمزہ خوا پیش اخ رو کھڑا زبر رو اخ رو حمزہ دا زیر از ہا با زبر حب از حب از حب یہ بھی حروف قلقلہ ہے اس لئے اس کو ہم ایسے ادا کریں گے کہ آواز لوٹتی ہوئی واپس آئے ٹھیک ہے نیکس ہم پڑھتے ہیں حمزہ شین پیش اوش دال دال پیش دد اوش دد یہ بھی حروف قلقلہ ہے اس کو بھی ویسے ہی ادا کریں گے آگے ہے حمزہ رو زیر ار کاف با زبر کب ار کب حا پش ہو شین زر شی حوشی رو تازبر رو شی رو نون پش نون شین زر شی نو شی رو تازبر رو نو شی رو حمزہ ح زبر اہ دو زبر دو اہ دو رو تازبر اہ دو رو اہ دو رو جی تو آج کا ہمارا لیکچر یہیں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے آج ہم نے نیکسٹ تری لائنز کو پڑا ہے میں امید کرتی ہوں آپ لوگ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی اور آپ لوگ اچھے طریقے سے سبق یاد کیا کریں اور سبق یاد کرنے سے پہلے سبق یاد کرنے کی دعا لازمی پڑا کریں اور اللہ پہ یقین رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سبق اچھے طریقے سے یاد ہوگا اور آپ وہ کبھی بھی نہیں بھولیں گے تو آپ لوگ سے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی تب تک اپنا خیار رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ